میں ایک بات بتاتا ہوں پچھلے زمانے کی ایک بات ہے کہ ایک پرہزگار شخص تھے متقی تھے بنی اسرائیل میں ایک خاتون جو فہش کاموں میں ملویس رہتی تھی توائف تھی یا جیسی بھی وہ آئی اس عابد کے پاس یہ پرہزگار شخص تھا یہ جب آئی تو کہا کہ رات گزارنے کے لئے میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے باہر تھنڈی اور بارش ہے مجھے تھوڑی سی جگہ دے دو اس عابد نے رحم کھا کر اپنے گھر میں عورتوں کے رونے پر کبھی شیطان داخل ہو جاتا ہے مدد کے لئے عورت رونا دھونا جب کرتی ہے تو اچھے اچھوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے وہ عورت رونے لگی کہ میرا کچھ کوئی سہارا نہیں بارش میں بھیگ جاؤں گی میں تڑپ تڑپ کے ختم ہو جاؤں گا اس عابد شب زندہ دار اس نے اپنے خانقہ میں جگہ دے دی ہے جب رات ہو گئی تو وہ عورت آئی اس کے سامنے اس کے سامنے آئی اور اوریانیت کے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کر کے اس کو گناہ پر اُبھارنے لگی وہ عابد تنہا تھا وہ قریب آیا اس کے بعد پوچھا کیا چاہتی ہے کہا چل کوئی نہیں ہے برات میں کوئی نہیں ہے ہم لوگ اپنے جسموں کی سکون حاصل کر لیں اس نے اس عابد نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس سے پہلے تھوڑی دیر میں بھی آتا ہوں خواہش ہے تیرے ساتھ آ جاتا ہوں سوتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں دیکھتا ہوں اس نے کیا کیا گھر میں جو چراغ جل رہا تھا بہت اس وقت مشہل جلائے جاتے تھے کرنٹ تو نہیں لائٹ نہیں مشہل جو جلائے جاتے تھے اس نے وہ مشہل کو قریب کیا پہلے اس میں اپنی انگلی لگایا تو چمڑی جل گئی ہاتھ جھٹکنے لگا وہ کاتون تیار کھڑی تھی پوچھنے لگی کیا کر رہا ہے کہا رکجہ دیکھ رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد دوسری انگلی آگ میں لگایا چمڑی جل گئی پھر اس کے بعد وہ اسی طرح جلاتا رہا انگلی کو اس خاتون نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو تم اس عابد نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اس آگ کو میں برداشت کر سکتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے میں یہاں مزے بھی کر لوں گا اس لیے کہ یہ جہنم کی آگ اس سے ستر گناہ زیادہ تیز ہے میں نے سنایا ہے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کی آگ میں برداشت کر پاتا ہوں دو انگلیاں سامنے کیا تین انگلیاں کیا چھار انگلیاں جب مشعل میں لگایا تو پورا چمڑا جل کر کے صرف انگلیوں کی ہڈیاں کالی ہو کر رہ گئی ہاتھ پورا چمڑا لٹک گیا پورا ختم ہو گیا ہاتھ پورا جلا رہ گیا وہ عورت چیخ مارنے لگ گئی کہ کیا کر رہا ہے چمڑے کے جلنے کی بھو آنے لگ گئی اسی اسنا میں وہ عورت چیخ مار کر کے باہر نکلتی ہے کہ بچاؤ مجھے بچاؤ یہ پاگل ہو گیا پاگل ہو گیا بادشاہ کی پولیس وہاں سے گزر رہی تھی آئی اور اس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے کہا کہ اس عابد نے میری عزت پر حملہ کر دیا تو پولیس اندر گز گئی دیکھا تو یہ بیٹھا ہوا تھا اب آؤ دیکھا نہ تاؤ حملہ کر دیا اس پر لوگوں کو باہر پتہ چل گیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے ایک عورت آئی تھی اور اس پر عابد رات کو تنہائی میں اس کے ساتھ مو کالا کر رہا تھا تو لوگوں نے مارنا شروع کیا مارنا شروع کیا اتنا مارا کہ وہ عابد مر گیا انتقال ہو گیا ختم ہو گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ اتنے سالوں جس کو ہم نے عبادت میں دیکھا تھا وہ ایک عورت کے چکر میں آخری وقت بہک گیا اور مو کالا کر لیا اب اس کے بعد اس کو اٹھاتے ہیں اٹھا کر کے قبرستان میں جب دفن کرنے کے لئے رکھا گیا قبر میں جیسی رکھتے ہیں اس قبر میں تیز خوشبو بھر چکی ہے ہر جگہ سے خوشبو کے جھونکے آ رہے ہیں لوگوں نے کہا یہ بدکار آدمی کی قبر میں اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی ہیں اس کو دفن کر دیا اور یہ بات مشہور ہونے لگ گئی بادشاہ خود بھی آیا پوچھا یہ کیا مسئلہ کیا ہے تو لوگوں کو جب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو علماء کو قبولایا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا مسئلہ ہے کہا گیا کہ یہ بدکار نہیں ہو سکتا یہ اللہ کی رضا میں انتقال کیا ہے اس خاتون کو پکڑ کر لائے گیا پوچھا گیا کہ کیا کیا معاملہ ہوا تھا سچ بتا اس عورت نے بتایا کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ درتا رہا اللہ سے اور آخرت سے درتا رہا اور رات میں یہ بیٹھ کر کہ اپنی انگلیاں جلا لیا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں دیکھتا ہوں دنیا کی آگ سے میں برداشت کر پاتا ہوں تو ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ مزا کروں گا نہیں تو پھر آخرت کا حضاب اس سے بھی بڑا سخت ہے وہ یہ کہتا رہا اور میں بھاگ کر گئی اتنے میں لوگ آئے اور اس کو مار دئیے بادشاہ نے پوچھا کہ دیکھو اس کو پھر سے نکالا گیا اس خاتون کے بتائے ہوئے اعتبار سے جب دیکھا گیا تو اس کا ہاتھ جلا ہوا ویسی موجود تھا جلا ہوا ہاتھ ویسی موجود تھا جیسے اس عورت نے واقعہ سنایا تھا پھر لوگوں نے بہت توبہ کی کہ اس کو مارنے کا کیا گناہ تھا اس کا جرم تھا لیکن بہرحال وہ شہید تھا اس حکایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں صاحبِ حکایت کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا ہر کام آخرت سے جڑا ہوا تھا وہ ایک حرکت بھی کچھ ان کو دنیا میں ڈگمگ نہیں کرتی ان کے پاؤں کو نہیں فضلہ پاتی کیوں وہ ڈرتے اس بات سے تھے کہ آخرت میں کیا ہوگا آخرت میں کیا ہوگا میرے عزیزو میں آپ کو بتاؤں زینہ کی جو سزا ہم نے بتائی تھی اسے قبل بھی میں نے بتایا کوڑے مار دیے جائیں سو یا سنگسار کر دیے جائیں یہ آخرت میں دی جانے والی سزا کا سوہ حصہ ہے اس سے سو گناہ زیادہ ہے سزا وہاں پر قیامت میں ہوگا تو پھر وہ کیسی ہوگی سزا پر سو گناہ زیادہ سزا کیا ہے اسی لئے فرمائے گا جہنم کا ہلکہ عذاب پوچھا گیا حضور سے سب سے کم عذاب کیا ہوگا سب سے کم کسی کو عذاب دیا جائے گا اگر دوزخ میں تو کیا ہوگا فرمایا گیا کہ اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے اس کا بھیجا پک کر کے اوبل رہا ہوگا یہ سب سے ہلکہ عذاب ہے دوزخ کا پھر جہاں اللہ نے عذاب عذاب علیم کہا عذاب عظیم کہا عذاب مہین کہا دردناک عذاب بڑا عذاب زلت والا عذاب تو پھر وہ کیسا ہوگا بہرحال خلاص ایک کلام میرا یہ ہے آج ہم نے چلاوت میں یہی پایا کہے لوگو تم آخرت کے تصور پر جیتے رہو دنیا فانی ہے دنیا فانی ہے حساب کا ایک دن آئے گا فمن یعمل مثقال ذرہ خیرن یرا ومن یعمل مثقال ذرہ شرن یرا اللہ فرماتا ہے جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی وہ بھی دیکھے گا قیامت کے دن اور جس نے رائی کے دانے کے برابر برائی کی وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا